اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کے اتحاس میں کیا لکھا ہے ورش 1903 میں آجی کے دن بمبئی کی پہچان کہے جانے والے تاج محل پیلیس ہوتل کو پہلی بھارتی تیوں کے لیے کھولا گیا تھا اس ہوتل میں پانسو ساٹھ کمرے اور نو ریسٹورنٹس ہیں یہ ہوتل پہلے وشید کے دوران کچھ سمیے کے لیے چھے سو بیڈ کے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا ورش 1971 میں آجی کے دن بھارت نے پاکستان کو یدھ میں ہرا دیا تھا اور بھارتیہ سینہ کی مدد سے آجی کے دن پوروی پاکستان آزاد ہو کر بانگلہ دیش بن گیا تھا آج کے دن کو بھارت میں ویجے دیوست کے طور پر منائے جاتا ہے ورش 1971 کا یہ یدھ 13 دنوں تک چلا تھا اور آجی کے دن 93,000 پاکستانی سینکوں نے بھارتیہ سینہ کے سامنے آتم سمرپن کیا تھا دویتیہ وشید کے بعد یہ کسی دیش کا سب سے بڑا سرنڈر ہے ورش 1773 میں آجی کے دن امریکہ میں بریٹش شاسن کے دوران لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی دوارہ بھیجے گئے چائے کے شپمنٹ کو بوسٹن ہاربر پر نسٹ کر دیا تھا یہ گھٹنا بریٹش سنسط کے ٹی ایکٹ کے ویروت میں ہوئی تھی اور امریکہ کے لوگ چائے پر لگائے گئے ٹیکس اور چائے کے کاروبار پر بریٹش سامراج کے ایک چھتر راج کا ویروت کر رہے تھے اس دوران 13 لاکھ روپے کی چائے نسٹ کر دی گئی اور اس گھٹنا کو اتحاس میں بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ورش 2014 میں آجی کے دن پاکستان میں پیشاور کے آرمی سکول پر آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس میں 132 بچے مارے گئے تھے اس حملے کی ذمیداری آتنکوادی سنگٹھن تحریک تالیبان نے لی تھی اس حملے کو انجام دینے والے پانچ آتنکوادیوں کو فانسی کی سزا دی جا چکی ہے لیکن یہ فانسی بھی اس آتنکوادی حملے کے زکموں کو پوری طرح سے بھر نہیں سکتی اگر پاکستان آتنکواد کا پرائیوجک نہ ہوتا تو 132 بچوں کی جان شاید اس طرح نہیں جاتی اور ڈینے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے سوست رہیے نمشکار موسیقی